مجلس آپ کو سنانی ہے دسویں امام کی لیکن امام نقی علیہ السلام پر آنے سے پہلے امامت کو سمجھنا ضروری ہے جب تک امامت کو نہیں سمجھیں گے آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ نے ہمیں کون سے امامت آف فرمائے ہیں امامت کی شرطیں سمجھنا ضروری ہے پھر کہا وَأَوْهَيْنَا عَلَيْهِمْ فِي إِلَى الْخَيْرَاتِ وَأَقَامَتْ سَلَاةِ وَأَعِتَاءَ الزَّكَاتِ کہا کہ پھر ہم جن کو امام بناتے ہیں ان کی طرف وحی کرتے ہیں بات کو سمجھے گا کہا کہ جن کو ہم بناتے ہیں وَأَوْهَيْنَا عَلَيْهِمْ ان کی طرف وحی کرتے ہیں فِي إِلَى الْخَيْرَاتِ اس وحی کے مطابق وہ نیکی کے کام انجام دیتے ہیں وَأَقَامَتْ سَلَاةِ اور نماز قائم کرتے ہیں وَأَعِتَاءَ الزَّكَاتِ اور زرگاة دیتے ہیں اب جن جان سیدہ میں سادات کے اعتماع میں جمعہ میرے سامنے آگیا ہے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اللہ نے کہا کہ ہماری وحی کے عائل مطابق وہ نماز کو قائم کرتے ہیں ہماری وحی کے عائل مطابق وہ زکاة آدھا کرتے ہیں ہماری وحی کے مطابق نماز قائم کرتے ہیں پتہ جلا جو وحی کے مطابق نماز آدھا کرتا ہے وہ قائم کرنے والا ہوتا ہے اور جو قائم کرنے والے کے پیچھے چلتا ہے وہ پڑھنے والا ہوتا ہے قائم کرنے والے آور ہیں قائم کرنے والے آور ہیں پڑھنے والے آور ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ نے جو ہمیں امام عطا فرمائے ہیں وہ قائم کرتے ہیں اکامت صلاح و عطاق زکاة اب ایک اور جملہ کہوں ویڈیو ہو رہی ہے پوری کائنات تک پیغام پہنچانا جاتا ہوں جو اللہ کے عمر اور رحیم کے مطابق نماز قائم کرتا ہے اور زرادہ دیتا ہے تو اللہ کے عمر کے مطابق ہدایت کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنی پاور دیتا ہے کہ نماز کی حالت میں انگوٹھی حالت رکو میں زکاة میں دیتا ہے اور اللہ یہ اعلام کر دیتا ہے کہ اس نے ہمارے عمر کے مطابق عبادت کی ہے اب اس کی انگوٹھی کو عذا کرنے کر میں اس کو پوری کائنات کا ولی اللہ نہ بناوں تو اللہ میرا نامی نہیں ہے اورMagaz ویلی اللہ آمر یہ ہے کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے فیقون وہ ہو جاتا ہے میں نے ایک مولانا سے پوچھا کہ حضور بتائیے کہ وہ کون ہے جو قرن فیقون کا مالک ہے پتہ ہے اس نے آگے سے کیا جواب دیا اس نے کہا جوادی صاحب ایسی باتیں ہم سے نہ پوچھا کریں اگر یہ باتیں ہم بتا دیں تو پھر ہمارا تو ٹکرپا نبان ہو جائے انہی باتوں پہ پردہ ڈال تو ہم بچوں کی روزی روٹی کا احتمام کرتے ہیں میں نے کہا اچھا تو روزی روٹی کا احتمام کرتا رہے لیکن ہم باب مدینہ تلعلم کے تار کے بکاری ہیں کسی ابو جہل کے بجاری نہیں ہیں ترہ مورا آپ کی میند قبول فرمائے یقین ہے آپ کی کافی ساری جوٹیاں ہیں اس لیے آپ مصروف ہیں اب مجلس میں تشریف لاکھے بیٹھ گئے اب یہاں سے میں آگے امام علی نقی علیہ السلام شروع کر رہا ہوں اتنا تو آپ کو پتہ چاہتے ہیں اللہ نے جو ہمیں حادی اور پیشباہ عطا فرمائے وہ عمر کے مطابق ہدایت تک دے اور جو عمر کے مطابق ہدایت کرتا ہے قرآن کی زبان میں اس کو قول عمر کرے جو عمر کے مطابق ہدایت کرے اسے کہتے ہیں علی العمر اور دسویں علی العمر کو امام علی علی معصوم منصوص مخصوص اسمت کبرہ کی مندل پر فائز پانچ رجب دو سو چودہ ہجری امام محمد تقی علیہ السلام کے سہنِ اسمت میں بی بی سمانہ خاتون سلام اللہ علیہ ہاتھ کی گود میں جو دسویں علی العمر بن کر پانچ رجب دو سو چودہ ہجری سہنِ اسمت میں جس کا ضرور ہو اس کو امام علی علی نقی کہتے ہیں اور امام علیہ السلام مدینہ منورہ میں مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک گاؤں ہے اس میں سرکار کی ظہور ہوا اچھا یاد رکھے گا اللہ نے جو ہمیں حادی اور پیشواہ تا فرمائے ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے پیدا ہونے والا اور ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ مقتدی ہوتا ہے جس کا ظہور ہوتا ہے وہ پیشواہ ہوتا ہے پیشواہ ہونے کے لیے نور ہونا ضروری ہے اسمت کے قری ہونا ضروری ہے تو پانچ رجب کو سرکار کا ہوتا ہے ظہور والدہِ ماجدہ کا نام ہے بی بی سمانہ خاتون اور ابھی آپ کی عمر مبارک ساتھ یا آٹھ برس کی ہوگی کہ آپ کے باباِ بزرگوار امامِ محمدِ تقیی علیہ السلام کو اس دور کے عباسی بادشاہ نے سامرہ بلا دی مدینہ سے حجرت پر مجبور کر دی اب اس وقت امام علیہ السلام کے عمر مبارک تھی ساتھ یا آٹھ برس یقیناً یہ منفرد انداز کے مجلس پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہے اور آپ بھی پہلی مرتبہ سمجھ رہے ہوگے کہ امام علیہ السلام امامِ علیہ نقی علیہ السلام کس عظمت اور منزلت کے مالک ناؤ سال یا آٹھ سال کنر ہوگی کہ امام علیہ السلام تقیی علیہ السلام روانہ ہوگے اراغ اس کے بعد پھر وہ وہی نہیں وہی پہ عباسی بادشاہوں نے آپ کو قیعت میں ڈالا اور مختصر سرین عرصہ حیات دنیا میں گزار کر پچیس سال کی مختصر عمر گزار کر دنیا سے پردہ پردہ امامِ محمد تقیی علیہ السلام اب آگے آجاتے ہیں امامِ علیہ نقی علیہ السلام کہ جب وہ وہاں سے چلے گئے جتنے بھی تبرکاتِ امامت تھے جتنے بھی انبیاء کے بچے ہوئے تبرکات تھے جو رسالت ماب سے چلتے چلتے امامِ تقیی علیہ السلام تک پہنچے تھے وہ سارے تبرکات امامِ علیہ لکی علیہ السلام کی سپرد ہوئے جب مدینہ منورہ میں سرکارِ لکی کا فیض داری ہوا تو اس دور کا ایک بہت بڑا آدم تھا جس کا نام تھا عبید اللہ جنیدی کیا نام تھا؟ عبید اللہ جنیدی اس کو حاکمِ وقت نے معمور کیا کہ یہ جو آلِ محمد ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے نہیں پڑھتے تمہاری جی ڈیوٹی ہے کہ تم نے علیہ نکی کو تعلیم دینی ہے یعنی کہ بتاؤ رہے ٹیچر برتی ہوگی زبرزستی یہ نہیں کہ امام نے خواہش کی ہو یہ نہیں کہ ان کے والدِ بزرگوار نے خواہش کی ہو حکمتی دباؤ پا ایک ٹیچر مقرر کیا گیا وہ ٹیچر کہتا ہے جس کا نام ہے عبید اللہ جنیدی کہ میں چالیس دن تک امامِ علی نکی علیہ السلام کے ساتھ رہا لوگوں نے کہا کہ ان کو کیا پڑھایا امامِ علی نکی علیہ السلام کو تم نے پڑھایا کیا وہ کہتا ہے کہ میں کیا پڑھاتا میں کیا پڑھاتا میں ان کو کیا پڑھاتا میں ان کے سامنے علم کا ایک باب کھولتا تھا آگے سے وہ اس میں سے ہزار باب خود نکال لیتے تھے میں ایک بات چرو کرتا تھا وہ آگے سے ہزار باتیں کر دیتے تھے میری سوچ میں نہیں آرہا تھا آپ زمانے والے یہ سمجھے ہوئے کہ میں علی نکی کو پڑھاتا رہا تو سنو زمانے والوں میں اعلان کر رہا ہوں عبداللہ جنادی کہتا ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں علی نکی کو پڑھا نہیں رہا تھا یا ظنن ناسو اینی اعتعلمہو کہ لوگیں سمجھتے ہیں کہ میں اس کو پڑھا رہا ہوں بل لا ہے انا اعتعلمو منہو میں اس کو پڑھا نہیں رہا میں اسے پڑھ رہا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ دلائی یا ظبان نعرہ حضری لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پڑھا رہا ہوں حقیقت میں میں ان سے پڑھ رہا ہوں مجھے دو علوم کی آپ سمجھ آئی ہے کہ حقیقت میں علم قیدے کسے ہیں ایک اور میرے مولا کا صحابی ہے جس کا نام ہے ابو حاشم جعفری کیا نام ہے یہ نئے نئے نام ہے جو آپ سنوڑے ہیں کیونکہ یہ بیان نے کیے گئے ابو حاشم جعفری بیان کنواتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مولا نکی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے جا کر دیکھا ہندوستان سے ایک شخص گیا ہوا تھا جس کے ساتھ امام نکی علیہ السلام ہندی زبان میں گفتگو فرما رہے تھے بسم اللہ بسم اللہ بندہ ہے ہندوستان کا کیا ہوا ہے وہ عرب میں عرب کے محور میں وہ ابو حاشم جعفری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام علیہ نکی علیہ السلام ہندی زبان میں گفتگو فرما رہے تھا میں حیران ہو گیا میں نے پوچھا مولا آپ کو ہندی زبان بھی آتی ہے مولا نے فرمایا کیا میں صرف تم عرب والوں کا امام ہوں میں کیا صرف تمہارا عرب والوں کا امام ہوں اس نے کہا ہے نہیں مولا آپ تو پوری کائنات کے امام ہیں تو مولا نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات کا امام ہو اور پوری کائنات کی زبانوں سے واقف نہ ہو اب اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام بارائی ہے تینوں امام ہو ہی نہیں سکتا معصوم چودہ ہی ہیں پندروان معصوم ہو ہی نہیں سکتا اب ابو حاشم جعفری جب مزید تعجب میں ایک پڑا تو اس نے کہا مولا کہ مجھے بھی پوری کائنات کی زبانوں پر ابھور حاصل ہو سکتا ہے مولا نے فرمایا کوئی مشکل نہیں میرے قریبا وہ جعفری کہتا ہے کہ میں مولا کے قریب ہوا مولا نے زمین سے ایک سنگریزہ اٹھایا سنگریزہ اٹھا کر اس کو اپنی زبان سے مس کیا اپنا لعاب دان اب جملہ کہے گا خوشی جوادی سے یہ زیادہ مقام ہے جلیان سیدہ میرے سامنے امام نکی علیہ السلام کے فضائل سننے کے فوائشمد مومنین بیٹے ہوئے جملہ میں نے ارز کرنا ہے دیکھوں گا کہ آپ اس فضائل کے جملے کو وصول کیسے کرتے ہیں ابو حشم کہتا ہے کہ میں مولا کے قریب ہوا مولا نے زمین سے سنگریزہ اٹھا کر اس کو اپنی زبان سے مس کیا اپنا لعاب دان اس سے لگا کے کہا کہ یہ سنگریزہ لو اور اس کو اپنی زبان پر رکھو ابو حشم چافری کہتا ہے کیسے ہی میں نے امامِ علیہ اپنی زبان سے مس کیا ابھی میں نے وہ سنگریزہ اپنے موزے نکالا نہیں تھا خطر زبانو کا علی مانجو کاتا اللہ حدود قولت تقفیر اللہ اکبر قولت ارسال جیان رسول اللہ نارای ملائے اللہ حدود اللہ حدود اللہ حدود اللہ حدود تو جو مدرسوں میں جا کے علم حاصل کر کے امام بنے وہ اور ہوتے ہیں جو خالق کی یونیورسٹی سے پڑ کر آئے ہیں جو اللہ کی یونیورسٹی سے پڑ کر آئے ہیں وہ اور ہوتے ہیں اب بتا ہے امام کی شرطیں کتنی ہیں فقہ جعفریہ میں امام بننے کے لیے تیس شرطیں تیس شرطیں تیس میں سے ایک شرط بھی کم ہو تو وہ امام نہیں ہو سکتا ان میں سے کچھ شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام کو پوری کائنات کے لوگوں سے افضل ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ جن کا وہ امام بنا ہو ان میں سے کوئی اٹھ کے اس سے ایسا سوال کرے کہ امام یہ نہ کہے کہ ٹھہریے میں گھر سے پوچھ گیا تو جو گھر سے پوچھ کے آئے وہ اور ہوتے ہیں اور جو سوالی کا سوال کرنے سے پہلے اس کا سوال بھی بتا دے اس کا جواب بھی بتا دے وہ امام برحب ہوتے ہیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے تیسری شرط یہ ہے کہ انسان جتنے امام جو ہیں اپنے زمانے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے بہادر ہونا چاہیے جملہ کہا رہا ہوں بہادر ہونا چاہیے بوزدل امام نہیں ہو سکتا بوزدل امام نہیں ہو سکتا امامت کی شرط یہ ہے کہ امام کو بہادر ہونا چاہیے اور صرف بہادر ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ جتنے بہادر ہیں ان سب سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے اس کے بعد امام کی شرط یہ ہے کہ امام چہرہ دیکھ کے جان لیتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے امام کی شرط یہ ہے کہ امام اپنے ماننے والوں کا مددگار ہوتا ہے ماننے وانوں کا موتاج نہیں ہوتا جو چندے سے چرے وہ اور ہوتا ہے جو چندے مانگ مانگ کے امام بنے وہ اور ہوتے ہیں اور جو پوری کائنات میں اللہ کا رزق تقسیم کریں وہ امام برحق ہوتے ہیں اب اسی طرح کا خواب ہے جو مولا کے زمانے میں مولا کے ایک صحابی نے دیکھا اور یہ بھی امامت کی شرط ہے اس کو ذریعت رسول میں سے ہونا چاہیے نسل رسول میں سے ہونا چاہیے رسول کی علم کا وارث ہونا چاہیے رسول کے جتنے بھی علوم ہیں ان کا وہ صحیح امین ہونا چاہیے اب صرف وہ ظاہری طور پر نہیں ماتنی طور پر بھی ان علوم سے واقع ہونا چاہیے مولا کے زمانے میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب بھی رسول خدا کو دیکھا رسول خدا مسجد میں تشریف فرماتے تو میں قریب ہوا مولا کے پاس ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی جس میں کھجوریں تھیں اس طرح مولا نے اس ٹوکری میں ہاتھ دارا رسول خدا نے اس طرح مٹھی بار کے کھجوروں کی وجہ دے دیتے تو جب میں نے شمار کیا تو ان کی تعداد پچیس تھی کتنی پچیس کھجوریں خواب میں رسول خدا نے ایک بندہ مومن کو عطا کر وہ بندہ خوش ہو گیا کہ رسول خدا خواب میں آکا مجھے کوئی بشارت دی ہے وہ کہتا ہے تھوڑا ہی عرصہ گزارتا کہ میں مسجد نبی میں گیا این اسی مقام پر امام علی نقی علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں وہ جو ہے یا نہیں این اسی مقام پر امام علی نقی علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں اور مولا کے سامنے اسی طرح کھجوروں کا ٹوکرہ رکھا ہوا تھا اس طرح مولا نے اس کھجوروں کی ٹوکرے میں ہاتھ دالا اور کھا کے مجھے دے دی کھا کیا بندہ مومن یہ دے جاؤ اب جب اس نے شمار کیا تو ان کی تعداد بھی پچیس تھی جب شمار کیا تو ان کی تعداد بچیس تھی اب سنیے گا جمعا امام علی مقام کو سمجھے گا امام علیہ السلام کو سمجھے گا جب اس نے پچیس کھجور کے لیے اس نے کہا مولا کچھ اور ادا فرمائیے مولا کچھ اور ادا فرمائیے تو مولا نقی فرماتے ہیں اگر خواب میں میرے نانا نے کچھ اور ادا کی ہوتی تو میں بھی کچھ اور ادا کر دیتا اتنی میرے نانا نے تجہ دی ہیں اتنی پھر میں نے بھی دی ہیں اب یہاں سے امام کا سفر شروع ہوتا ہے سامرہ کی طرف بغداد کا اس دور کا جو حاکم تھا ظالم ترین بادشا بنی عباس میں سے تھا جو اس کا نام تھا متوکل عباسی کیا نام تھا درہنے کر یار پر میں متوکل عباسی وہ تھا اس دور کا بادشاہ اتنا ظالم تھا اور امام حسین علیہ السلام کا اتنا دشمن تھا کہ اس نے اس دور میں زواری پہ پابندی لگا دی کہ کوئی بندہ کربلا نہ جائے اس نے کہا کیسے لوگوں کو روکے کسی مشہیر نے مشرہ دیا کیا باری ٹیکس لگا دو اتنے زیادہ ٹیکس لگا دو کہ لوگ ادایی نہ کر سکے لیکن آپ کو پتا ہے علی کے دیوانے علی کے پروانے یہ مانوزار سے کبھی خائف نہیں ہوتی جب اس نے ٹیکس لگائے تو مومنین نے اپنے گھر بار بیچ دی اور اپنی عورتوں کے زیور بیچ دی پھر بھی زواری نہیں چلی اس نے کہا ایسے تو نہیں بات آتے ہیں چلو ایسے کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اب جس میں زواری کرنی ہوگی اسے ایک ہاتھ کتوانا ہوگا مومنین نے کہا ایک کے بجائے دونوں ہاتھ کٹ دو میں توکر یہ حسین کی زواری ختم نہیں ہو سکتے زواری ختم نہیں ہو پھر اس نے کہا ایسے تو ختم نہیں ہوتی چلو ایسا کرتے ہیں کہ میں خود جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ کیوں اس طرح اور اس طرح انہمار کے ساتھ حسین کی زواری کے لیے جاتے ہیں وہ خود بہنس بدل کا اپنا چیرہ چھپا کے کربلا کی سرحد پہ آکے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھتے ہیں کونہ تھے ایسے عالم ایک بڑھیہ آئی ایک خاتون آئی جس کے سر پہ اس طرح گٹھنی رکھی ہوئی تھی سپائیوں نے روک لیا کہاں جا رہی ہو کہنے لگی کہ مولا کی زیارت کو جا رہی ہو اس نے کہا تم نہیں جا سکتی کہا کیوں کہا اتنا ٹیکس دینا پڑے گا اس نے کہا یہ سارا ٹیکس میں لے کر آئی ہوں اپنے زیورات بیچ کے آئی ہوں اپنا گھر بار بیچ کے آئی ہوں لیکن میں نے مولا کی زباری ضرور کرنی ہے اب متوقع یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ سارت کو میرے پاس پڑا جب وہ عورت پاس آئی اس نے اپنا جرہ لپیٹا ہوا تھا اس نے کہا بھائی تجھے کیا ملتا ہے حسین کی زباری سے وہ خاتون کہتے ہیں مجھے دنیا بھی ملتی ہے آخرت بھی ملتی ہے رسالت بھی ملتی ہے ولایت بھی ملتی ہے شفاعت بھی ملتی ہے توحید کا قرب بھی ملتا ہے اس نے کہا کہ اگر تجھے میں نہ جانے دوں ٹیکس لے کے بھی نہ جانے دوں اب ملک صاحب جمعہ آب آیا ہے اگر ٹیکس لے کے بھی نہ جانے دوں وہ بی بی کہتی ہے اگر ٹیکس لے کے نہیں جانے دے گا تو پھر تو ایک بار اللہ کی لانت ہوگی تو ایک بار اللہ کی لانت ہوگی اس نے اپنے چیرے سے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کے کہاں جانتی ہو کہ میں کون ہوں میں ہوں مطلع کلباسی اس نے کہا اچھا کیا ہوا اگر حسین کے جواری سے روکتا ہے تو لانت تو تجھ تک خود بہت خون چکی ہے یہ ہے میرے مولا نکی علیہ السلام کا دعو اور امام علیہ علیہ السلام بائیس سال کی عمر میں مدینہ سے اراق کی طرف ایسے آئے کہ اس کے بعد پھر واپس لوٹ کے مدینہ نہ جانا سکتا اس کے بعد جتنی زندگی گزاری سامرہ میں گزاری اور سامرہ میں جس مقام پر امام علیہ علیہ السلام کو رکھا گیا حضرت درہال نظرمت کربلا یہ سامرہ نواسق کا شہر تھا اہلِ بیعت کے دشمنوں کی کثیر تعداد جہاں پر آباد تھی اب آپ ظاہری پہ جائیں گے جب آپ سامرہ جائیں تو وہاں جا کر ضرور دیکھئے گا کہ میرے مولا کا قید خانہ کیسا تھا عزادران مدینہ کربلا امام سجاد کو بھی قید کیا گیا اس قید خانے میں قید کیا گیا جس کا چھت نہیں تھا امام موسیٰ قادم علیہ السلام کو بھی قید کیا گیا اس قید خانے میں قید کیا گیا جس پر مولا کمر سیدھی کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے لیکن تھا وہ قید خانہ اب اللہ جانے نجم لب کہوں گا نقوی سادات کیسے برداشت کریں گے آپ کی جنگ کا پرسہ پیش کرتا ہوں عزادارو مولا سجاد کو قید خانے میں قید کیا گیا مولا موسیٰ قادم کو قید خانے میں قید کیا گیا یہ واحد میرا مولا نقی ہے جس کو کوئے میں قید کیا کوئے میں قید کیا گیا آج بھی سامرے میں وہ قواں موجود ہیں عزادارو آج بھی سامرے میں وہ قواں موجود ہیں جانا جا کر جارت کرنا بتی سیڑیاں اتر کے نیچے جانا پڑتا ہے یہاں عسکری کا بابا ادہ درانے مجرومِ کربلا مسلسل کا عساق تا قید میں رہا لیکن جب مارا مولا قید میں تھے ایک جن متوقع لئی ان نے مولا کو بلایا اور اپنی سواری کے ساتھ پیدر جلنے کا حکم دیا ادہ درانے مجرومِ کربلا آگے آگے متوقع کی سواری جا رہی تھی پیچھے پیچھے میرا مولا نکی برہنہ پاؤں چاہ رہے تھے ادہ داروں جب مولا نکی گھار آئے اتنے پریشان ہوئے کہ بیمار ہو گئے کسی نے کہا مولا کتنی پڑی مصیبت آپ کو دیکھنا پڑی مولا فرماتے ہیں یہ ساری زندگی بھی مجھے اپنے گھوڑے کے ساتھ سلاتا رہے میرے دادا سجاد پر سلا جو شام کے بادا میں بھپیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ مولا نکی کا جنازہ اچھے گا آج سہرا پرسا دینے کے لیے آگئی ہے اور جلعہ سیدہ میں بی بی آگئی ہے بہا بی بی تری اپنی قسمت کبھی پرسا دینے کے لیے سان رہے جانا بڑتا ہے کبھی پرسا دینے کے لیے پرسا دینے کے لیے ایران جانا بڑتا ہے اور کبھی پرسا دینے کے لیے کربلا جانا بڑتا ہے ہم مسلمانوں سے ایک سوال کرتی ہے ہم مسلمانوں بتاؤ میری اولاد کا قصور کیا ہے ہم مسلمانوں بتاؤ میری اولاد کا قصور کیا ہے ہم مسلمانوں بتاؤ ہم عرب فقط اتنا قصور ہے کہ ہم سید ہیں ہم عرب فقط قصور ہے کہ میری اولاد علی کی بلاہ سے دہم برتی ہے عددارو ہار امام کو فقط صداح کی صدا دی گئی کہ ہار امام اپنے زمانے میں علی کی بلایت کی قبلی کرتے تھے اس بلایت کو بچانے کے لیے امام نقی نے بھی زہر کا بیعلا بھی لیا عددارو کیسے بہر کروں آپ کیسے سنوں گے ستائیس جمادی انسانی کو کتنی جمادی انسانی ستائیس جمادی انسانی کو مولا علی لکی کو زہر دیا گیا سیدنا ماف کا سارے ساراں سے معافی مانگی جبلا کہنے لگا ستائیس سے لے کر تین رجب تک طلب دا رہا سامرہ میں طلب دا رہا پاؤں بھٹ گئے آنکھوں سے خون جاری ہو گیا آنکھوں سے خون جاری ہو گیا عددارو مولا لکی کے پانچ سال کی بیٹی ہے جس کا نام حدیدہ ہے امامِ اسکری مسلح پہ رہتے ہوئے تھے اچانک بہم بیمی حدیدہ بن تینیل کی پاس آکے کہتی ہے بھائیہ مجھے بتائیے میں سکینہ تجھا لگتی ہوں بھائیہ مجھے بتائیے میں سکینہ تجھا لگتی ہوں کہا وہ میرے ستار حسین کی بیٹی تھی کہا مسلح سن تین دن سے مجھے خواب میں آ رہی ہے ہم آسم کرنا لکھی سادہ تین دن سے مسلح سن مجھے خواب میں آگے کہہ رہی ہے حدیدہ دین جب کو یعطیب ہو جائے گی حدیدہ دین جب کو یعطیب ہو جائے گی حدیدہ دین جب کو یعطیب ہو جائے گی میرے مولا کو زہر دیا زہر ایسا شدید تھا کہ مارے مولا کا سارا جسم پھٹ گیا اوہ میں کیسے بیان کروں اوہ میں کیسے بیان کروں مجھ سے بیان نہیں ہو رہا ہاتھوں سے ہونداری ہو گیا آنکھوں سے ہونداری ہو گیا بعد وہاں سے ہونداری ہو گیا سامرہ کے گلیوں میں کبھی ایک دیوار سے ٹیک لیتا ہے اور کبھی دوسری دیوار سے ٹیک لیتا ہے کہتا ہے حسن اسکری بیٹا آہ میرے ہاتھ اور پاؤں بنا آہ میرے ہاتھ اور پاؤں بنا اب اگر جمعہ جو کہوں گا اس پر پھلنا جانے کیسے برداشت کر کہ سید اللہ برداشت کرنا عطیب دارو جب میرے مولا شہید ہوئے نہ شہید ہونے کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں جناتہ اٹھانے والے کتنے ہوتے ہیں چار بندے کم از کم ہوتے ہیں اکیلا حسن اسکری اکیلا حسن اسکری اور سامرہ میں کوئی دوسرا موجود رہی تھا اکیلا میں بابا کا نئیہ سار پر رکھ کر سامرہ کی گلیوں میں اعلان آ رہا تھا حضرات ایک قرونی اعلان سلی دیئے کہ رسول کا بیدہ دسنا امام علیہ یقین اربت کی حالت میں سامرہ کے شہر میں مسلمانوں کے زہر سے شہید ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور سوائے گا میں حسین کے دنیا کا کوئی گام نہ دیکھو سوائے گا میں حسین کے اوہ مولا علیہ نقی کا ماتم کرنے والوں اوہ مولا علیہ نقی کا ماتم کرنے والوں کسی نے کہا کہ مولا آپ اتنی گربت آگئی کہ کوئی میت اٹھانے والا نہیں ہے تو سوال سا باہر جبنا کہنے لگا ہوں ماتم کرنا ہے اس کے بعد مولا حسد عسیٰ فرماتے ہیں میں نے اکیلے میں بابا کا میگت اٹھا تو لیا ہے اور میرا سلام کربلا کے قریب اس اللہ علیہ نقی اور جیسے کوئی جناتا ہوتا کبھالا نہیں